بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتشوں کا آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کے بڑی نائیات نوازشیں کہ ہم آپ کی خدمت بے شک بے شک خبروں کا دادا جی آغاز کریں ہاں خبروں کا آغاز جو ہے سب سے پہلے اچھی خبر ملک سے لانت چھٹی ہے تو اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں ماری پٹرولیم جو ہے جس کو ماری پٹرولیم لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے نا یہ کن کی یہ کن کی ہے سلوٹ اچھا رہی میں نے تو سنا تھا زرداری صاحب کی شیر ہوں گیا اس میں نہیں نہیں ان کی سلوٹ نہیں نہیں سر دیکھ لو آپ کے اوپر بھی لانتیں پڑی ہوئی تھی آپ دیکھ لیں ماری پٹرولیم کو گیس ڈسکوری ہوئی ہے پٹرول ڈسکوری جناب اور ہوئی کہاں پہ بھلا نورتھ وزیرستان میں اور نورتھ وزیرستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وزیرستانی کیا پٹتے ہیں کہ پیان جو یہاں سے آپ کو بارڈ نکالتے ہیں یہاں سے جو نکالتے ہیں اس کا کچھ پرسنٹ لوکل علاقے کے اندر کوئی سکول کوئی حسبتال کو کالج بنانے پہ بھی لگا دیجئے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اور ان کو ہم غدار کہہ کے ان کے اوپر جی ایف تھنڈر سے بمباریاں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بے نامی بے رنگے اور بے نمبر کے ٹرکوں میں چیزیں لاد لاد کے لے جاتے ہیں کرفیو لگا کے اور جب وہ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو ٹاکہ دیتے ہیں کراچی کی گرویوں میں لے جا کے علی وزیر کو ٹھیک ہے لیکن جناب ماری پٹرولیم کمپنی لیمٹیڈ نے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے انہوں نے جناب گیس اور آئل جو ہے اس کی ڈسکوری کی ہے گیس کوئی تقریبا ڈیڑھ بلین کیوبک میٹر ہے کیوبک فٹ ہے کہ کیوبک میٹر ہے اور یہ بہت زبردست اس کو کہا جا رہا ہے تیل تھوڑا ہی نکلا ہے تین سو بیرل ہے ٹوٹل بنو ویسٹ بلوک کے اندر سے نکلا تیل تو تین سو بیرل ہے جی جی صرف تیل تو نہیں ہے لیکن گیس بہت زیادہ میں نے خاک سار نے کہا گو مند نہیں تو سی اپنا خطہ تیل کا نہیں ہے یہاں سے تیل نہیں نکل سکتا یہاں سے گیس نکل سکتی ہے اپنا خطے کی ساختی ایسی ہے کہ تیل نہیں نکل سکتا کیونکہ تھنڈ زیادہ مطلب پڑ جاتی ہے نا تو وہ جو پروسس ہونا تھا اس میں اتنی تھنڈ اگر نہ پڑتی قطر جی نہیں تھنڈ پڑتی تو پھر میرا مطلب ہے کہ وہ پٹرول ہونا تھا نا گیس رہ گئی اچھا جی اس کا ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا لاکھ ہارڈ لائم سٹون فارمیشن فلوڈ گیس اٹھ دی ریٹ آف پچیس ایم ایم سی ایف ڈی روزانہ کی پچیس ایم ایم سی ایف ڈی ایم ایم ایس سی ایف ڈی ویڈ ویڈ پریشر آف چار زار تین سو انتالی پیس آئی چلو ٹکنکل اوڈی سی ہے اس میں ان کے پروڈیکٹ میں کبھی کئی اور ہوا ہے نہیں دادر جی ہونا چاہیے اوڈی سی ان کے پروڈیکٹ میں کبھی اور ہوا ہے کچھ یہ وہ سٹیٹنگ ہے نہیں ان کے پروڈیکٹ میں کبھی کئی اور شیر ہولڈر ہوا ہے مطلب تنکیا سلوٹ مان اچھا لیکن یہ لائنا پڑھیں دیکھیں میری نظر پڑھی گیا ایم پی سی آئیلنڈ گیس اینڈ زیور پٹرولیم زیور پٹرولیم تو اس کی ہے نا اپنا پی سی آلے کی ہاشوانی کی جی تو پیچھے اور جو ڈی سی کا جائنٹ وینچر ہے جی جائنٹ وینچر ہے جی تھرٹی فائی پرسنٹ شیر جو ہے وہ ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے نہیں جی ہے میں معذر چاہتا ہوں تھرٹی فائی پرسنٹ شیر جو ہے وہ ہے جی او جی ڈی سی ال کا دس پرسنٹ ہے زیور کا اور پچپل پرسنٹ ان کا ہے میرا خیالہ ہے ہاں پچپل پرسنٹ ان کا ہے ٹھیک اب انہوں نے بھی سیکھ لیا ہے کہ سارا ملبا ہم پہ نہیں گرنا چاہیے سارا آپ پہ نہیں کھانا وانڈ کے کھانا ٹھیک ہو گیا جی بہت اچھا پریشر ہے جی گیس کا اور تین سو پی بی ڈی کے کنٹنسیٹ جو ہے اچھا یہ بھی اچھے پریشر پہ نکل آئے گا اس کا مطلب ہے بعض تک ساڑھا تیل وچے ہی رہے جانتا ہے پھر کٹھنا پہنتا ہے کر کے ہن گیس بھی نکالنی پڑتی ہے کھینج کے ساکھ کر کے تو خیر جناب اچھی خبر ہے اور یہ نورت وزیرستان خبر پختونخواہ سے یہ جو ہوا ہے ملی ہے ملی ہے جی ٹھیک ہو گیا جی سپیڈ دیز رکھیں اچھا ایک تو خبر یہ ہو گئی دوسری اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ چاچو جو ہے اس وقت پہنچا ہوا ہے کہا بھئے تو ترکی ہی اور جو ہے ترکی میں جناب پاکستان کے پرائم سٹر شباز شریف صاحب پہنچے ہیں اور مسلم امہ جو ہے وہ ٹی وی بنائے گی اور جناب میں ویسٹ کو زیادہ جانتا ہوں اس طرح کی کوئی بھی بھونگی انہوں نے ابھی تک نہیں ماری یوں تھی ہے جو ہیں وہ اس بات پر لگے وہاں استقبال کس نے کیا یہ کیا وہ کیا خدا کا خوف کرو کوئی شرم کرو تم انہی باتوں کے اوپر انہی آپٹیکلز کے اوپر انہی مظاہرات کے اوپر تم نے قوم کو چار سال چوہد بنائے رکھا ہے وہ کام کرنے گیا وہ بزنس کرنے گیا وہاں پہ بزنس لینے گیا اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں جے پاکستانی بزنس میں نے کی طرح سے مضامت شروع کیوں بھرس تکلیف ہوتی ہے انہیں باہر سے کوئی نہ آیا ہماری مناپنیاں بنی رہے ہیں یار آپ دیکھیں کی باون ارکان کا وفد ہے تو آپ نے وہ تیارہ دیکھا جس کے اندر پیرنی بیٹھ کے جایا کرتی تھی حاج کرنے جی جی پاکستانی ائر فورس کا تیارہ جو ہے اسی پہ چارچو بھی گیا ہے نا اب اس میں گن کے آٹھ بندے آتے تو باقی لوگ جو ہیں وہ کمرشل فلائٹ پہ گئیں اپنے خرچے پہ گئیں ٹھیک ہے ویسے چارچو جو ہیں وہ بھی اپنا خرچہ خود دیتے ہیں سٹیٹ گیسٹ کے طور پہ وہاں پہ تو ہوتل مفتلاب جاتا ہے نا گاڑی بھی مفتلاب جاتی ہے تو باقی جو ہے نا وہ وہ کرتے ہیں ہم اشتر اجارہ دارے ہیں لیکن وہاں پہ انہوں نے جو دو باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو جدید آٹوموبائل ہے یعنی کہ بجلی والی گاڑیاں اس میں ترکی ہمارے ساتھ جائنٹ وینچر کرے ٹھیک ہے اور ایک انہوں نے اس کی بات کی ہے ایک اور انہوں نے بات کی ہے دو سیکٹر کی نشاندہ ہی کی ہے جن کے اندر ہم کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا ایک اور بھی کام کیا ہے اپنا مریم کے چاچو نے ٹھیک ہے کیپ اللہ جی وہاں بھی جو میٹنگ کی ہے نا چونکہ پہلی میٹنگ میں ان کے وزیر خارجہ شریک تھے تو کرسی صدارت پھر چاچو نے کی اچھا درمیان میں کرسی چاچو کی رکھی گئی ہے اور ادھر بلاول اور اس کے سامنے ترکی کے وزیر خارجہ وہ ان کے وزیر مہمانداری ہیں یعنی وہ ان کو اسکارٹ کریں گے اس پورے تین روزہ دورے کے درمیان ٹھیک ہو گیا تو اللہ پہلا کہے یہ دو اچھی خبریں ہیں جس سے آج دن کا آغاز ہوا ہے اس وقت ایک سو اٹھانوے سے نیچے آ گیا ہے ڈالر آج جو کلوزنگ یعنی کہ ہم بودھ کا پروگرام کر رہے ہیں تو بودھ کو جو کلوزنگ دی ہے وہ ایک سو اٹھانوے سے نیچے دی ہے روزانہ چالیس پچاس پیسے نیچے آ رہا ہے اوپر جانے کا پروسس بڑا فاسٹ ہوتا ہے نیچے آنے کا پروسس سلو ہوتا ہے لیکن وہ سلوی سلوی نیچے آنا شروع ہو گیا ہے جی انٹر بینک مارکنٹ میں ایک سو ستانوے روپیس ستاسی پیسے پہ کلوزنگ ہوئی ہے سٹریٹ بینک کے ڈیٹا کے مطابق آئی ایم ایف نے جناب گائیڈ لینگ جاری کر دی ہے جس کی بنیاد کے اوپر میکرو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کا کرزہ بھی بحال ہو جائے گا پاکستان کو ضرورت ہے بہت سارے ایسے اقدامات لینے کی جس سے میکرو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ بحال ہو سکے ٹھیک ہے انڈیکیٹرز بحال ہو سکیں یار وہ اس کا بھی ڈیٹا آئی انفلیشن کا ڈیٹا بھی آئی وہ بھی ذرا نکال دی تیرہ چودہ پرسنٹ سے بھی اوپر جا رہے ہیں تیرہ پرسنٹ سے اوپر انفلیشن ہے آج کوئی اتھیا کہہ رہا ہے سی ستارہ پرسنٹ تو ستارہ پرسنٹ کی تھی ہیڈ لائن تو نہیں ہے ذرا دیکھیں میں چیک کر لیتا ہوں ہم ہیڈ لائن نہیں سوری سی ٹی آئی انفلیشن نہ نہ ہو ٹیچن انفلیشن ٹھیک ہو گیا اچھا جی اشتر پرویز صاحب نے ریزیڈنٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں آئی ایم ایف کے انہوں نے کہا ہے کہ پانچ روپے فی یونٹ کی جو سبسڈی آپ نے بجلی پہ دے رکھی ہے اس کی واپسی میں جتنی بھی تاخیر ہو رہی ہے اس سے آئی ایم ایف کا کرزہ کی بحالی کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں شباز رانہ نے سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا ہے لینجناب یہ تو تیسری اہم خبر ہے آج کی ٹھیک ہے آج کی اکانومی کی خبریں زیادہ ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب سے گئے ہیں اس وقت سے اکانومی کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں ولنہ تو ہم روئے ہی کرتے تھے کہ یار اکانومی دی خبر ہی کھا نہیں وزارت خزارہ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا کہ یکم جون کو پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی کم از کم انسٹریٹی بڑھی یکم جون تو گزر گیا آج یکم جون کا پروگرام ہو رہا ہے نا یکم جون کا وہ اس سے پہلے نہیں تھی یکم جون نہیں آج یکم جون میں دوپیر نو سو ہوں لیں میں سمجھا اگری طریقہ ہے تو وہ نہیں بڑھی جی نہیں بڑھا رہے جی وہ جب چار پائن دن پہلے چھ دن پہلے بڑھی تھی وہی سیٹلمنٹ ہے اس کو اسی طریقے سیٹل ڈال لیا میرے خلال پندرہ کو بڑھائیں گے کیونکہ شاید اس سے گزارہ کرنے کی کوشش کریں لیکن شاید پندرہ کو بڑھائیں گے ٹھیک ہو گیا جی جی اچھا جی ایف بی آر کی خبر پڑھ دوں ہاں ایف بی آر ایف بی آر کی پڑھیں ایف بی آر نے کلیم کیا ہے کہ مالی سال کے پہلے گیارہ ماہ میں ٹیکس ریوینیو میں اٹھائیس اشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا ہے جی بالکل اور یہ جو ہے اٹھائیس اشاریہ چار فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا گزشتہ مالی سال اسی مدد میں چار ہزار ایک سو چھالیس عرب روپے ٹیکس جمع ہوا تھا مئی دو ہزار بائیس تک چار سو نوے عرب روپے ٹیکس وصول کیا گیا افراہت ایزار کیا ہے تیرہ پرسنٹ پلاس پہ ٹھیک ہے تیرہ پرسنٹ جو کارڈ دینا تھا ہے تو باقی پندرہ پرسنٹ کئی نیٹ اضافہ ہوا اور کرنسی کی ڈیویویشن بھی تو اس کے نتیجے ٹھیک ہو جی ایف بی ایر کے ڈیٹرے کے بعد الپی جی کی قیمت تیرہ روپے فی کلو کام ہو گئی کام ہو گئی کام ہو گئی یار یہ کام ہونے والی خبریں ہم نے کم ہی سنی لیکن ساتھا جی بس لائیے کہ گرمی بھی تو شدد کی پڑھ رہی ہے ڈیمانڈ بھی اترین ہے ایران نے یونان کے دو آئل ٹینکر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں سے تیر لے کے گزر رہے تھے جو کہ یہ نہیں گزر سکتے تھے پھاڑ لائنا ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جناب شباز شریف کا دورہ جو ہے اس سے جو ہے لفظ اب پہ آپ نے گوھر کرنا ہے اس سے پاکستان کے ساتھ نئے رشتے بحال ہو گئے استوار ہوں گے نہیں انہیں کہے بحال ہوں گے بریک ہو گئے تھے جی ٹھیک ہے یا سسپینڈ ہو گئے تھے سونگ گئے تھے جی کچھ بھی کہا جا سکتا اس کو اچھا جی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا پانچ بلین ڈالر کا جو ٹارگٹ ہے وہ سیٹ کر لیا ہے سیٹ کر لیا گیا میرے خیر اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے لمبہ موجود میں صرف ٹیپ نہیں ہم کر پا رہے ٹھیک ہو گیا جی آہ واپس آ جائے یہ نخبران دیتے ہیں امری پٹرولیم دے سہر میں کھو گیا تھا جی حالانکہ ریکاوری بہت شدید بڑی تو نہیں ہے اچھا یار آج سٹاک مارکٹ دگی ہے جی کنی تین سو بائیس پینٹ اچھا وجہ وجہ چکہ دورہ ترکی تھے نہیں نہیں میرا خیال کریکشن لئی اور لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے اچھی خبر آنے کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ مارکٹ میں باؤنس آئے گا نہیں نہیں یہ جو آئی ایم ایف نے کنڈیشنیلٹیز لگائی ہے نا شباز رانے کی آج خبر جو ہے اس کے تحت گری ہوگی ٹھیک ہے چھے جون کو اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اور ظاہر ہے کہ دس کو بجٹ پیش ہونا ہے تو یہ بجٹ سیشن چلے گا یہ بجٹ پیش کرنے والا اجلاس ہوگا مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے جی دس کو بجٹ بھی آنا نا ہاں بجٹ کو آہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا ریلیف ہے آل دو کہا جا رہا ہے اچھے بجٹ کے جو تھے نا وہ مجھے کسی نے بجوائے تھے انڈیکیٹرز آہ میں چاہ رہا تھا کہ بجٹ کا جو ٹوٹل لے آؤٹ ہے وہ جو پبلک ہو گیا تھا میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا سکوں یہ میرے دل میں تھا کہ میں آج پہلے اس سے ہی ابتدا کروں گا لیکن آہ مشکل لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی ریلیف ملے گا آم آدمی کو آم آدمی کے لیے بہت مشکل ہوں ہم تو میکرو پہ بات کریں گے نا کس کے لیے آہ اچھا مائی کے لیے چھے سو بارہ عرب روپے کا ٹارگٹ جو تھا وہ فکس ہوا تھا آہ اور چار سو پچاسی عرب روپے کا ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل ہوا ہے اس کا مطلب ہے جون بڑا کروشل ہوگا آپ کو لوگوں سے ایڈوانس سے ٹیکس پکڑنا پڑیں گے اے دیکھ میں تمہیں کہہ رہا تھا جے افرات زار مائی کے اندر تیرہ شارعہ آٹھ فیصد رہی ہے اور سی پی آئی فوڈ کے افرات زار سترہ شارعہ دو پرسنٹ رہی ہے دو پانچ پرسنٹ پیرشبل فوڈ انفلیشن جو ہے وہ چھبیس شارعہ تین سات فیصد رہی ہے اور ٹرانسپورٹ کی انفلیشن اکتیس شارعہ سات سات فیصد رہی ہے ظاہر ہے رہنا تھا ٹھیک ہے جے اچھا جی اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے اے آ گیا جی وہ کتھے گئے ہیں میں سمجھے اے آ گیا تھے اے اے کسی اور اس پر لینڈ کر گئے ہیں اچھا نہیں نہیں ابھی وہ اور ابھی دادہ جی نے ڈیٹا پڑھا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ بجٹ الوکیشن کیا ہونے جا رہی ہیں ٹھیک ہے دادہ جی اس میں سننے والی کیا بات ہے ایف بی آر نہیں ایف بی آر کا ٹارگٹ آگیا پھر جی آہ پیسے ادھر ہی جائیں گے جہاں جاتے ہیں ادھر ہی جانے نہیں جی تو آپ کس بات پہ جو ہے وہ حلقان ہو رہے ہیں جانے تھے جا جب پیسے جا رہے ہیں نہیں نہیں میں تھے صرف دیکھ رہا ہوں یار اس نے پوائنٹس کل دیئے تھے اور میری نظر سے گزرے بھی تھے ٹھیک ہے نا آہ میں چاہ رہا ہوں اسے پڑھی دوں میں اللہ آپ کا بھلا کرے اگر آپ دیکھ لیجیے اگر آپ کو وہ پوائنٹس ملتے ہیں تو کل اس نے دیئے تو تھے اپنا جگہ رہے نا اچھا یہ جو اس سے ہینڈل کو اپریٹ کر رہے ہیں جو اس ہینڈل کو اپریٹ کر رہے ہیں اس کیا بات کر رہے ہیں آہو اچھا یہ تو نہیں آپ نے بتایا کیا مطلب چارہ بھروزگاری تو تانگا آگیا ایسے یاد تھے انسان اس تو بعد ان نے جا کہ یوتھیا کامپنی جائیں گھر لیے ہمم یہ یوتھیاں دی کامپنی ہیں جی اچھا لی ہے گھی اور بناسپتی کی جو قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس نے پاکستانیوں کو چکرا کے رکھ دیا آہو پاکستانی پریشان ہو گئے ہیں کم از کم ایک سو اور پر پرکیجی اضاف ہو گئے بھائی کیوں بھلا پام نہیں ہلنے دیرا اور اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ادھر سے چائنہ کی اکانومی کھلنے کی جب خبریں آئی ہیں تو اینج پام اٹھ کے جڑائینا وہ اسمان نو وجہ ہے ٹھیک ہے یار نہیں یہ بہت ہی کرتا ہے بھائی ڈیلیٹ ہو گیا ہو گیا نہیں نہیں نیچے چلا گیا میں نیچے ٹڑیا جا رہا ہی ہم اللہ بھی نہیں رہا البتہ یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے ہاں یہ پندرہ سو عرب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے پی ایس ڈی پی آٹھ سو بلین کا صوبوں کا ڈاکشہ تیرہ سو عرب ہوتا ہو چاچو کو میں نے مشورہ دیا تھا اب پھر دے دیتا ہوں کہ یہ تیرہ سو عرب کا جو ڈیولپمنٹ بدل چاہے اس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے طیعت لے جائیں تو اس تیرہ سو عرب روپے سیدھا سیدھا بات جائے گا اور آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی آپ کے پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس وقت بہت زیادہ اس پر لے دے ہو رہی ہے بہت بات ہو رہی ہے ادارے اس پر بات کر رہے ہیں کہ جو سپر ٹیکس ہے اس کو کم یا ختم کیا جائے لیکن وہ نہیں ختم ہو سکے گا پاکستان کے پاس فسکل سپیس ہی کوئی نہیں ہے لیکن پچاس عرب روپے آ جو ہے وہ چائنیز کامپنیوں کو جاری کرنے کے احکامات چاچو فرما کے گئے ہیں جب وہ گئے ہیں نا ادھر ترکی تو جو پریس ہوئی ہے نا یار اس کے اندر لوکل کامپنیوں کو بھی کچھ ادایگیاں کرنے کا ہوا ہے لیکن وہ معاملہ مس ہو گیا کیونکہ ڈومینیٹ کر گیا رانہ رانے نے کیا کہ پھر پتر تو آس آئی ذرا ٹھیک ہے نا ادھر کہنا آس آئی تو پتر ادھر ذرا ہاں تو ادھر نے آس ہی کیا تو سارا میڈیا اوڈر واڑ گیا اس طرف لگ گیا لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے ٹھیک ہے دار جی میرے حالہ ٹائمز آیا اور میرے حال ٹائمز آیا گر رہا ہے بہرحال دو چیزیں ہم نے بتا دی ہیں ایک بی ایس ڈی پی تینہ سو ارب روپے کا ہوگا اور ڈیفینس بڑیٹ ساڑھے پندرہ سو ارب ہوگا ناپرا کی کل ہیرک دی آشا کس کے اوپر آہ اپریل کے لیے فیول اڈجسمنٹ کی پیسوں کے حوالے سے اوکی چار روپے پر یونٹ اپروول دے دی ناپرا نے چار روپے بجلی کے اوپر بجلی کے اوپر جی ناپرا بجلی کو دیکھے گا نا چار روپے پر یونٹ کسی زمانے میں یونٹ ہی چار روپے کا ہوتا تھا اب چار روپے اس میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت لٹ کے کھا گئے تھے وہ ہاں کرپٹ تھے نا اس وقت لٹ کے کھائی جا رہے تھے اب چار روپے کے اضافے ہو رہے ہیں میں صد کے جاؤں جی اچھا جی اس کے علاوہ آئی ٹی کے حوالے سے ٹیکنیکل خبر میں ہے ٹی سی بی کے حوالے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یوتھیا مجھول القوم الجاہلی علی الاقل للمحدود جو ہے وہ چونکہ جاہل ہیں اور جاہل ابن جاہل ہیں تو جس وقت جو ہے وہ گئے ہیں ترکی کے دورے کے اوپر ہمارے وزیر اعظم انہوں نے چودری غلام سین کے موں سے وہ بات کہلوا دی ہے کہ نو اور اب ڈالر لوٹ کے کھا گئنے انہی اب ڈالر دے چھو ٹھیک ہے اس کے اوپر میں الگ سے ویلوگ کرنے لگاؤں ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ تسلی کرواؤں گا ٹھیک ہے اور چودری سب ٹھیک ہے کیسے یہ میں ویلوگ سنے نا میرا اچھا جی یہ میں ثابت کروں گا کہ چودری سب ٹھیک ہے رہے کم از کم ان کو بتایا یہ ہی گیا تھا کس نے بتایا تھا ہاں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا ہائے ہائے اس وقت وہ پروپیگنڈے میں آخری حدود بھی کراس کر گئے ہوئے تھے جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے وہ اب ہوئے ہیں نا تو پھائی ہیں جنہیں پچھلے چھوٹ بولے نے ہم نے کہا نا کھانا کھائیے بل آپ کا پوتا دے گا پھنچ تو کھانا کھا لیا ہم نے کہا جناب دے دادا اب ہوئے تو کھانا کھا گے گا اس کا بل دے تو پہلے پہلے جن یہ چبلہ ماری اس کے آفٹر شوکس آ رہے رہا ہے اس کے آفٹر شوکس ہے نا ڈن کریں ختم ہوں گا ٹائم ٹائم ختم ہو گیا چلے لیں سامین اکرام آج کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانی اطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق اطا کرے آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پروٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ